بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حقیقت ٹی وی میں خوش حامدید دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے انتہائی خطرناک ترین ڈائریکشن میں معاملہ جا چکا ہے سعودی صحافی کشوگی کو محمد بن سلمان نے جو قتل کروایا ہے اس میں مزید چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس نے تہل کا مچایا ہوا ہے طیب اردگان حکومت نے نئی تفصیل جو دی ہے دنیا کو اس سے پوری دنیا میں تہل کا مچ گیا ہے سعودی صحافی جو محمد بن سلمان اور آل سعود کے خلاف لکھتا تھا جب وہ سعودی کانسل خانے پہنچا تو اس کو پکڑ کر ایک انجیکشن لگا دیا گیا ڈرگ کا جس سے وہ بولنے کے قابل نہ رہا مگر وہ زندہ تھا کشوگی زندہ تھا ایک ایک کر کے اس کی انگلیاں کٹی گئی اور کانسل جنرل اتابی نے چلا کر کہا ان لوگوں کو جو کشوگی کو اس وقت مارے تھے اور اس کے ٹکرے ٹکرے کر رہے تھے کہ دفع ہو جاؤ باہر لے جا کر یہ سب کرو تم مجھے بری طرح پھسوا دوگے جس پر کشوگی کو قتل کرنے والے لوگوں میں سے ایک نے کہا بکواس بند کرو تم اپنی اگر تم سعودی عرب جا کر زندہ رہنا چاہتے ہو یہ تمام معلومات اس آڈیو کے بعد ریلیس کی گئے ہیں جس کا ترکی حکومت یعنی طیب اردگان کی حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ ہمارے پاس موجود ہے اب وہ لوگ اس آڈیو کے تھوڑے تھوڑے حصے جاری کر رہے ہیں یہ بات آپ مکمل طور پر سمجھ لیں ہوا یوں ہے کہ ترکی انٹیلیجنس نے چار لوگوں کو ایڈنٹیفائی کر لیا ہے جس نے کشوگی کو مارا ہے اور وہ چاروں محمد بن سلمان کے لوگ ہیں ان میں سے ایک محمد بن سلمان کا باڈی گارڈ ہے جو ہر جگہ موجود رہتا ہے یہ جو آپ کی سکرین پر تصویریں چل رہی ہیں اس کا نام ہے ماہر عبدالعزیز مطرب یہ اس قتل کے وقت وہاں پر موجود تھا اور قتل کر رہا تھا جب کشوگی کی انگلیاں کاٹ کر اس کو مارنے میں مدد کی جا رہی تھی اب معاملہ کدھر جا رہا ہے حقیقت ٹی وی مکمل آپ کو آگاہ کر رہا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہونے جا رہا ہے ہمارا میڈیا تو اس پر ڈسکس نہیں کرتا یہ یاد رکھئے یہ قتل یہ پورے سعودی عرب کی ڈائریکشن خراب کرنے جا رہا ہے جیسے ہی قتل ہوا مائک پومپیو جو اس وقت امریکہ کے سیکٹری سٹیٹ ہے اور سی اے اے کے سابق ڈائریکٹر ہے جن کے بارے میں حقیقت ہی بھی آپ کو آگاہ کر چکا ہے ہماری عام فورسز تک موجود ہی کیونکہ یہ بڑے ہی خطرناک انسان ہے سعودی عرب پہنچے تو انہوں نے جا کر دھمکی دی محمد بن سلمان اور آل سعود کو کہ ہم آپ کو ایک ہی صورت بچا سکتے ہیں سارے معاملے کی طرف ہم آپ کو جو کہیں گے آپ کو کرنا ہوگا اگر آپ نہیں کرتے تو انجام بھگتنے کے لئے تیار ہیں سعودی عرب نے ڈیل کر لی ہے اب اسرائیل اس کے بدلے سعودی عرب سے وہ وہ کام کروائے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے اسرائیل یہ موقع ہاتھ سے کبھی نہیں جانے دیکھا یہودی زائن اس دجال کے پیروکار اس گولڈن موقع کو کیسے ہاتھ سے جانے دے سکتے ہیں انتہائی تکلیف دے بات ہے ادھر مائک پومپیو چلے گئے ہیں ترکی وہاں جا کر ان کی طیب اردوگان سے باچیت ہوئی ہے اور ان کو رازی کرنے کی مکمل کوشش کی گئی ہے یاد رکھیں یہ سیاست کھیل بہت برا ہے یہاں ہر کوئی اپنا مفاد دیکھتا ہے حال ہی میں امریکہ نے ترکیش لیرہ گرا دیا تھا اور ٹرمپ نے دھمکی دی تھی تیب اردوگان کو ساری دنیا نے دیکھا تھا انہوں نے ڈالر کا کیا حال کیا پھر پندرہ ارب ڈالرز قطر نے دیئے تو ترکیش لیرہ سٹیبل ہوا اب مائک پومپیو گئے تیب اردوگان سے ملے تو کہا کہ آپ اس معاملے کو حل کریں یعنی ڈیل کرنے گئے تیب اردوگان نے وہاں شرط یہ رکھی کہ امریکہ جو کردوں کو بیک کر رہا ہے ترکی کو توڑ کر کردستان تحریک کو سپورٹ کر رہا ہے اس پر باز آ جائے دیکھیں تیب اردوگان بلکہ ٹھیک کر رہے ہیں ہر کوئی اپنے ملک کے لیے سوچتا ہے اگر ایک شخص جو قتل ہو چکا ہے اس کے بدلے ان کے ملک کی بہتری ہوگی تو وہ کریں گے لیکن آپ یہ سوچئے کہ امریکہ کا کیا مفاد ہے قتل ترکی میں ہوا قتل ہونے والا سعودی تھا ماننے والا سعودی عملہ قتل محمد بن سلمان کے کہنے پر ہوا تو امریکہ کو کیا مفاد ہے جو وہ دھمکیاں لگاتا پھر رہا ہے کہ ہم تم سے اسلحے کی ڈیل ختم کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے کیونکہ ان سب کے پیچھے ہے اسرائیل اس نے سعودی عرب کو کرنا ہے تباہ اس لیے وہ سی آئی اے کے ڈائریکٹر جو اسرائیل کا خاص ایجنٹ ہے جس کو اسرائیل کے کہنے پر سیکٹری سٹیٹ لگایا گیا اس کو بیجا کے جا کر سعودی کو دھمکی دو کہ اگر تم نے ہمارا ساتھ نہ دیا تو ہم تم کو کہیں کہ نہیں چھوڑیں گے اب معاملہ یہ ہونے جا رہا ہے اور بات یہ ہو گئی ہے کہ سعودی عرب کہے گا کہ جی قتل ہوا ہے اور قتل کرنے والے سعودی لوگ ہیں ان کو سعودی عرب خود سزا دے گا اس میں محمد بن سلمان کا ہاتھ نہیں ہے یہ ڈیل ہونے جا رہی ہے کہ کہا یہ جائے گا کہ یہ انڈویجلی طور پر قتل کیا گیا ہے اس کے بدلے امریکہ ترکی کی شرائط مانے اور سعودی عرب ان لوگوں کو بھی ہو سکتا سزا دے دے جن کو استعمال کیا یا ہو سکتا ان کو اندر کھاتے چھوڑ دے محمد بن سلمان سے اب کچھ بھی امید رکھ سکتے ہیں ان کے لئے تھوڑی مشکل ہے یہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں اور جب چاہے ان کو پھینک سکتے ہیں اس رائے سعودی عرب کو استعمال کرے گا مسلمانوں کے خلاف بلیک میل ہوگا اس سے جو نقصان مسلم امت کو ہوگا اس کا شاید اندازہ لگانا بھی اب مشکل ہے حقیقت ٹی وی آپ کو اگاہ کرتا رہے گا اس کے بعد کے اثرات سے بھی ابھی یہ جو ڈیل ہونے جا رہی ہے اس میں کیا فائنلائز ہوگا اور اس کے اثرات کیا ہوں گے ایک بات کنفرم ہے کہ اسرائیل کے مکمل ہاتھوں میں اس وقت سعودی عرب آ چکا ہے اور اس قتل کے بعد سعودی عرب کی تباہی جو ہوگی وہ انہی حدیثوں کی طرف اشارہ کرتی ہے جو زمانہ آخرت کے بارے بتائی گئی سی اس قتل میں سعودی عرب کی تباہی کے اثرات اور عربوں کی تباہی کے اثرات بلکو صاف نظر آ رہے ہیں دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے